بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حکومت کی طرف سے ایک ایسی پریس کانفرنس جو حکومت کا حال حکومت کی حالت بتا رہی ہے ہوا کیا حکومت کے ساتھ آپ رانس ناؤلہ کا آپ مریم اور عزیب صاحبہ کا آپ طلال چودری کا چہرہ دیکھ لیں وہ پریس کانفرنس دیکھ لیں آپ کو ساری سمجھ آجائے گی جس میں ویسے تو وہ اعلان کر رہے تھے گرفتاریوں کا کہ جناب یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے سب کچھ ایسے ویسے ہو جائے گا لیکن ان کے چہرے اتنے اترے ہوئے کیوں تھے تو جناب ہوا یہ ہے کہ جس طرح سے اسلام آباد میں بڑے شوق سے اور بڑی تبقوات سے بڑی امیدوں سے عمران خان صاحب کو بلایا گیا تھا کہ اب تو عمران خان کی گرفتاری ہوگی اب تو عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے اور مریم نواز صاحبہ یہ ظاہرہ پیش گوئیاں پہلے کر چکیں کہ جناب الیکشن ہوں گے لیکن پہلے عمران خان کا اعتصاب ہوگا پہلے اس کی پیشیاں ہوں گی پہلے اس کے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا کہ ان کو جیسے کوئی گرنٹی دی گئی ہے اور اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ مریم صاحبہ گرنٹی تو دی گئی ہے کہ ہر صورت عمران خان جو ہے اور طریق انصاف ہم ان کو سسٹم سے آؤٹ کر دیں گے تو خیال یہ تھا کہ آج وہ دن ہے کہ جس دن یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے جس دن ہماری خواہشات پوری ہونے جا رہی ہیں اس نے بڑے خوش تھے کہ اب آئے گا مزہ اب عمران خان جا رہا ہے ایک سے دوسری دوسری سے تیسری تیسری سے چوتھی عدالت جائے گا کہیں تو بات بنے گی لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ عمران خان صاحب جب لہور سے نکلے تو ایک بڑی تعداد بھی لوگ ان کے ساتھ تھے پھولوں کی پتیاں نشاور ہو رہی تھی محول بند رہا تھا ٹی وی پر کبرج ہو رہی تھی پھر لمحہ بل لمحہ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہے تھے اچھا ابھی وہ جی ٹی روڈ سے نہیں گئے جی ٹی روڈ پر دونوں طرف آبادی ہے وہ گئے موٹر وی سے موٹر وی پر کہیں کوئی آبادی ساتھ ساتھ نہیں ہوتی اور کوئی بیج میں کوئی سگنل نہیں ہے کوئی اس طرح کا چکر نہیں ہے لیکن پھر بھی جگہ جگہ پر نظر آ رہا تھا جہاں کوئی پل ہے دیگر جگہ ہے وہاں پر لوگ کھڑے تھے انتظار کر رہے تھے پھولوں کی پتیاں نشاور کی جا رہی تھے اور پھر جیسے طرح اسلام آباد میں عمران خان سب داخل ہوئے ہیں وہاں پر جتنی بڑی تعداد میں لوگ تھے جتنی تعداد میں لوگ ان کے استقبال کے لیے پہنچے یہ بھی ایک تاریخ ہے اسلام آباد میں کبھی ایسا نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں ایسا اسلام آباد میں نہیں دیکھا گیا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہوں کوئی پیش ہو رہا ہے جناب عدالت میں اور پھر جس طرح عدالت میں پیشی ہوئی ہے وہاں پر جتنے بھی رپورٹرز ہیں جو دہائیوں سے سیاسی مقدمات کو اور عدالتوں میں رپورٹنگ کر رہے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ یہاں پر نواز شریف شہباز شریفوں مریم صاحبہ دیگر لوگ ہم نے دیکھا ہے بلاوال سب کو پیش ہوتے دیکھا ہے لیکن جو مناظر آج تھے پہلے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھے گئے لوگوں کا جذبہ لوگوں کی وابستگی لوگوں کا جو شخروش یہ پہلے نہیں دیکھا گیا پھر عمران خان صاحب جناب عدالت میں جاتے ہیں اور وہاں پر یعنی آپ دیکھیں انصداد درشدگردی کی عدالت مقدمہ کیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کیا تھا اچھا اس میں جناب زبانت پھر اس کے بعد بینکنگ کورٹ وہاں پر جاتے ہیں اس میں بھی زبانت ملتی ہے اور بینکنگ گوٹ کا معاملہ تھا کہ ممنوع فنڈنگ کا کیس اور اس میں یہ کہ جناب ایف آئی اے یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے ان کے پاس آنا ہے اب سلمان صاحب درشدہ سلمان صاحب در جو عمران خان صاحب کے بقیر ہیں وہ عدالت میں کہتے رہے کہ پہلی دفعہ کہ ایف آئی اے یہ کام کر رہا ہے مرنہ غیر قانون طور پر اور چیزیں دیکھتا ہے لیکن یہ ممنوع فنڈنگ کا بھی ان کو مل گیا ہے یہ بھی کمال ہے جماعت کے باوجود وزارت داخلہ خود کہہ چکا اور وزارت داخلہ خود کہہ چکی وزیر داخلہ کہہ چکے کہ جناب درشدگردوں کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے لیکن پھر بھی عمران خان کو صاحب وزیراعظم کو ملکہ سب سے مقبول لیڈر کو سب سے بری جماعت کے رہنما کو بلایا جا رہا ہے اس کے سربراہ کو بلایا جا رہا ہے جبکہ جس نے اس پر قاتلانہ حملہ کیا اندازہ لگائیں کہ کہا جاتا ہے اس ملزم نوید کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے تو اس سے ویڈیو لنک کے ذریعے تو عدالت میں جو بھی بات چیتا ہے وہ ہو سکتی ہے لیکن عمران خان کے لئے نہیں اس کو لازمی آنا ہے خیر جناب عمران خان پہنچے حکومت کا شوق پورا ہوا لیکن وہی کہ اسلام آباد ہی عمد آیا جناب وہاں تو منظری اور تھا لوگ ہی لوگ تھے جمع قفیر تھا یہ جو میں نے شروع میں ارز کیا کہ آپ وہ پریس کانفرنس دیکھئے رانہ سناؤلہ کا مریم ورغزیب صاحبہ ہیں یا مریم ورغزیب صاحبہ کہہ رہا ہوں عظمہ بخاری صاحبہ سوری میں نے پہلے مریم ورغزیب کہہ دی کہ ان کے بیانات بھی آ رہے تھے تو عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں ان کا چہرہ اور طلال چودری صاحب ان کے چہرے اترے ہوئے تھے تو یہ سب اسی لئے ہو رہا تھا اچھا اب وہ پریشان تھے انہوں نے کہا اچھا آپ کیا کرنا ہے مزید گرفتاریاں لوگ ان کو سمجھا رہے ہیں اچھا کیا ہوا جی وہ گیٹ ٹوٹ گیا بھائی وہ اتنی تعداد میں لوگ تھے اتنی بڑی تعداد میں لوگ تھے ہزاروں لوگ تھے تو کچھ نہ کچھ تو ایسا ہونا تھا جب آپ سکیروٹین ہی دے رہے ہیں آپ انتظامات نہیں کر رہے ہیں آپ امران خن کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ اچھا پتہ نہیں کیا ہو تو لہٰذا جناب ان کی زمانتیں ہوئیں پھر یہ بھی بیچ میں ایک وقت آیا کہ ایک ان کی زمانت بلکہ وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوگئے تو شک نہ گئے اس میں سیشن کوٹ سے اس کے بعد یہ ہوا کہ اچھا اب سکون آ گیا جی اب تو نہیں بچیں گے یہ خبریں چلیں یہ خبریں چلیں یہ ڈسکوشن ہوئی کہ کیا امران خان صاحب اب جا رہے ہیں اسلام واد ہائی کوٹ کہ ان کو زمانت قبل از گرفتاری مل جائے گرفتاری سے پہلے زمانت مل جائے ان کو گرفتار نہ کیا جائے اس سے پہلے پہلے کیا ان کو گرفتار کر لیا جائے گا کیا اس سے پہلے ان کی گرفتاری ہو جائے گی پھر یہ اسلام واد پولیس کی طرف سے ٹویٹ چل گیا کہ جی امران خان کے ساتھ مشکوک بندہ ہے وہ اس لباس میں ہے اس نے یہ کاشکو پکڑی ہے فلان ہے تو ہم برنا جو ہے ان کے خلاف ایکشن کر سکتے ہیں لوگ پیچھے ہٹ جائیں اس کے لئے گرفتاری کے لئے تو پھر یہ خدچات ہوئے کہ یہ جان بوجھ کر اسلام واد پولیس جو پہلے کرتی حرکتیں ہیں اس کی وجہ سے یہ کہ اب یہ ایکشن ہوگا کہ ہم نے اس بندے کو ڈھوننا ہے اور امران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا لیکن ہوا یہ کہ اسلام واد ہائی کورٹ سے بھی امران خان صاحب کو ریف مل گیا زمانت مل گئی اور اس کے بعد امران خان صاحب واپس لاہور کی طرف روانہ ہوئے اب ہوتا کیا ہے جو ہی امران خان صاحب لاہور سے نکلتے ہیں تمام بیریئر سیکیورٹی ہٹا لی جاتی ہے وہاں پر جو لوگوں کے کیمپس دے کورچیاں دی وہ اٹھا لی جاتی ہیں خوف و حراس پہ لانے کے لیے اور جواز کیا آتا ہے کہ جی امران خان اب چکے لاہور میں نہیں ہے بھئی انہوں نے واپس آنا ہے وہ ہی ہوا واپس آ رہے ہیں پھر یہ بات آئی کہ جی جو سیکیورٹی تھی کم اس کم جو فارمل پرائیم نیسٹر کو سیکیورٹی ہونی چاہیے ایک شخص پر جس پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے وہ تو اس کو واپس کی جائے اب ایک اور بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ پتہ نہیں انہوں نے ہزاروں پوائنٹمنٹس کر دی ہوئی تھی نگران سیٹ اپ یہ نہیں کر سکتا ہے اور قانونی طور پر وہ بھی ساری ہائی کورٹ نے فارق کر دی کہ جی یہ جو بھی کیونکہ نگران سیٹ اپ کا کام صرف اسے الیکشنز کروانا ہے تو جتنے بھی آپ نے پوائنٹمنٹس کی ہیں وہ سب فارد وہ بھی ایک مسئلہ بن گیا تو اب وہ یہ جو غصہ اس کا ہے دکھ ہے وہ اس طرح سے نکالا جا رہا ہے کہ نئے مقدمات بنا دیا گئے ہیں 25 گرفتاریاں بھی کر لی گئیں اور گرفتاریاں کی جائیں گی 36 سے زیادہ امران خان پر مقدمات ہیں اور اب یہ تو کہا جا رہا ہے کہ کسی نے کسی ایک میں گرفتار کر لیں گے لیکن یہ شوق پورا نہیں ہو رہا امران خان کسی کیسز میں سے نکلتے ہیں یا وہاں زمانت لیتے ہیں ریلیف ملتا ہے ابھی کیسز ختم نہیں ہوئے نئے کیسز بنا دیا جاتے ہیں یہ کوئی ورلڈ ریکارڈ بنانے جاری ہے حکومت اتنا زیادہ ہے بوکلائٹ کا شکار ہے اچھا اب یہ ایسا استقبال تھا امران خان صاحب کا اس طرح لوگ نکلے ہیں ان کے ساتھ کہ امران خان صاحب نے بھی پھر شکریہ دا کہ اپنے سپورٹرز کا اپنے ووٹرز کا کہ کس طرح وہ نکلے ہیں ان کے ساتھ نکلے ہیں اتنی بڑی تعداد میں پہنچے ہیں اور والے ہنہ استقبال ہو رہا تھا کوئی مناظر تھے جو وہاں پر نعرے بازی ہو رہی تھی ہر عدالت میں جب پیش ہونے وہ جا رہے تھے عدالت کے اندر تو ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کارکون نہیں جا سکتے آتا عدالت کے باہر گیٹ کے باہر لیکن بڑی تعداد میں لوگ ہمیں نظر آ رہے تھے تو یہ تاریخی مناظر تھے ایک چیز جس کا میں لازمی ذکر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ دور صحافی یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے دکھ اور کرب کا اظہار کس کے سامنے کریں ساکر بشیر صاحب ہوں دیگر سینئر رپورٹرز ہوں یہ رہنما ہیں اسلامباد ہائی کورٹ رپورٹرز اسیسیشن کے بھی یہ رہنما ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا تشدد کیا گیا رائٹ ٹو انفرمیشن بنیادی انسانی حقوق میں شامل ہے آئین گرنٹی کرتا ہے جب یہی لوگ یہ صحافی رپورٹرز جو ہمیں انفرمیشن لا کر دیتے ہیں ورنہ ہم کیسے ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کیا ہوا کس جگہ کیا ہوا انہیں پر تشدد شروع کر دیا اسلامباد پولیس نے کہ جی آپ عدالت میں نہیں جا سکتے وہ لوگ جن کا روز کا کام یہ ہے جن کی روزی روٹی یہ ہے جن کا فرض یہ ہے کہ جناب وہ جا کر بتائیں وہ مناظر بھی سب نے دیکھے ہیں تو یہ ہوا کیا ہے اسلامباد پولیس کو یہ پچھلے دس مہینے میں کیا کر دیا ہے انہوں نے گھنڈے بدماش بنا دیا ہے اس حکومت میں آ کر کہ اب یہ کبھی پہلے نہیں ہوا اور اتنے ڈسپلنڈ اتنے یہ اچھے اور شریف لوگ یہ صحافی اسلامباد ہائی کورٹ کا میں آپ بتاؤں جو رپورٹرز ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی رپورٹرز ہیں ان سے بھی زیادہ یعنی ڈسپلنڈ لوگ ہیں اور ساکر بشیر صاحب جیسے دھیمے مزاج کے لوگ اتنے اچھے کوئی کسی پارٹی سے یا کسی طرح نہیں بلکل کسی سے بھی آپ پوچھ لیں ان سمیں دیگر صاحبیوں کے ساتھ جس طرح سلوک کیا گیا ہے یہ بتا رہا ہے کہ حکومت اپنی فریسٹریشن نکال رہی ہے کہ جی پتہ ہی نہیں لگے کہ اندر کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا کوئی تو ہم ایسا کوئی کیاوس کریٹ کر دیں کہ امران خان سے کوریج نکل کے اس طرف چلی جائے اب جناب جو مریم صاحبہ کہتی ہے لادلہ لادلہ یعنی 36 سے زیادہ مقدمات 70 قسم کے کیسز میں امران خان کو وہ لادلہ ہے جی فلان ہے جی کیونکہ کہا جائے گا جی ان کو ریلیف مل گیا اب آپ دیکھئے اس پر رشاد بھٹی صاحب سینے صافیوں لکھتے ہیں ایک دن چار کیس مموہ فنڈنگ توشہ خانہ دہشتگردی اقدام قتل تک کا کیس ایک دن چار پیشیاں بینکنگ کورٹ انصداد دہشتگردی کورٹ سیشن کورٹ ہائی کورٹ کہیں بائیو میٹرک کہیں دہشتگردی دفاعت ختم کرانا کہیں زمانت کروانا اگر ابھی بھی امران خان لادلہ تو دعا ہے کہ ایسا لادلہ انہیں بنائے جو کہہ رہے ہیں امران لادلہ کہ آپ کو اس طرح سے بغتنا پڑے تو پھر دیکھتے ہیں اگر یہ لادلہ منہ ہے تو چناب اسی پر ہم اس ویڈیو کا اختلام کرتے ہیں اللہ حافظ